سنیئے جن کے گھر پہ جناب علی جناب برہوم مسلک صاحب جمعیلہ کا جو انتقال ہوا اس دنیا سے چلے گئے آج بسوہ ہے بسوہ ہے اکیس اکیس ماہ دن وہ زندہ تھے اس زمین پر ساسی تھی چلتے تھے فیرتے تھے آپ نے اپنی ماتوں کو نگاہوں سے دیکھا آپ نے سلام بھی کیا آپ نے لڑا بھی جگرہ بھی کیا ہوگا لیکن یاد رکھیں یہ زمین کسی کے باپ کی چاہیر رہی ہے چاہے دنیا میں جتنا اپنی مال کا مال ہے جتنا پیسہ کا مال ہے جتنے بڑے سے بڑے ترچاپ پہ فائز ہو جائے آدمی انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے پائلٹس بن جائے مولانا بن جائے مفتی قاضی الخزان چاہے جس ماتی پہ فائز ہو جائے لیکن یاد رکھیں اسے مرنا ضرور ہے اس زمین پر ہمیشہ کے لیے کوئی آیا نہیں ہے ایوٹ آئے ایک اپنی والے ادھر دیکھو بات کرنا میری نظر چاروں طرف ہوتی ہے میرا گھر ہی سے چلتا ہے دیکھو میرا چیرہ میں بہت تھکا ہوں لیکن سہ سلام کی دعوت تھی میاں گیا اور جہاں لوگ سنتے ہیں ہر نہیں سنتے ہیں وہاں بھی میں تقریر کرتا ہوں میرا میشن یہ ہوتا ہے کہ قوم تک حدیث سناؤں قرآن کی تفسیر میں جتنا جانتا ہوں اتنا آپ تک پہنچا ہوں اس لیے کہ میں اگر آپ کو سناؤں گا تو مجھے بھی سواں مل جائے گا اور میں بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے زمین پر نہیں آیا میرے بھی موت آئے گی لیکن محض کرنا تھا ہرے تو منہ ہے لیکن اسی دنیا میں انسان ہاتھ کو بھی پیلاتا ہے کوئی کسی امیر کے پاس کوئی کسی منتریوں کے پاس لیکن ہمارا جو بریلیوں کا اختیمہ ہے بریلی کے امام نے صاف ظاہر کر دیا بولے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا ہستا بتایا میرے امام نے ذائقہ دیا کہ دنیا میں کوئی کسی بادشاہ کا ملتا ہوتا ہے کوئی کسی تیسے دار کا ملتا ہوتا ہے کوئی کسی تھالی دار کا ملتا ہوتا ہے لیکن میرے آلہ حضرت نے یہ پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ یاد رکھو جب وہ رہی یہ نام پڑا کے شانے آلہ حضرت کو قصیدہ لکھنے کے لیے کہاں گیا تو میرے امام بھولتے کہ دنیا والے جس کے بعد جانے ملتے احمد رضا کا یہ عقیدہ ہے نہ پسیدان کا ملتا ہے نہ بادشاہوں کا ملتا ہے نہ تھانی دار کا ملتا ہے آئے منتا ہے تو احمد مشکار کا ملتا ہے جب ہی تو میرے امام خرماتے دے آئے کارو ماتے لے دور مزا پر اس ملحبے میری برہا میں گدا ہوں اپنے قیم کا بے عدیل کر رہے سنیر دور سے سنیر حقیدہ امام اہل سنت میں صاحب بتا دیا لیکن ہمیں آپ کو مرنا رہا کلو نفس زائد دل موت آدمی کو دلیا میں بہت سارے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں آپس میں لڑتے ہیں ہر معاملات میں انسان لڑائی کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیں مرنے کے معاملات میں کوئی لڑائی نہیں کر سکتا ہے آپ سے بھی پوچھا جائے تو آپ بھی کہیے گا ہاں حضرت مجھے مرنا ہے کیونکہ قرآن کا علام ہے آپ قرآن کے علام سے کوئی کار بولیے نہیں کر سکتا اس لئے میرے دوست یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے اس کو آپ گزارے تو موبائل خریدتے ہو تو موبائل میں آپ واتشاپ ایموں گروپوں میں آپ اپنی قیمتی عقاب کو شرف نہ کریں کرنا ہے تو آمنہ کے علام پر درود پڑھ لیں آپ مزید کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیں سبان نہیں جائے گا لیکن یاد رکھیں یہ زبان جو اللہ نے دیا نعمت ہے اس زمین پر اگر آپ نے کسی کو زبان سے عدب اور احترام سے آپ نے عزت کیا ان کی آپ نے اُن کے ساتھ پیار محبت سے بات کر لیا تو یاد رکھیں پیٹ بھر کھانا کھلانے سے زیادہ آپ نے اُس کے رسپیکٹ کر دیا لیکن یاد رکھیں یہ زبان ایک ایسی نیوہ تھا ہے کہ اسی زمین پر بہتوں کے پاس زبان نہیں ہے وہ گلگے ہیں لیکن آج محاشرے میں ہمارا مسلم محاشرے ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے ہماری ساتھ سے بند ہو جائے گی ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی آج ہم اس ہاتھ سے پانی پیتے ہیں اس ہاتھ سے کپڑا پہنگتے ہیں اسی ہاتھ سے کسی کو پکڑتے ہیں اسی ہاتھ سے آپ کسی کمزور کو مان رہے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں اتنا ایسا آئے گا کہ نہ آپ کے یہ ہاتھ کامائیں گے نہ زمانے کامائے گی نہ آپ کے طاقتیں کامائے گی یاد رکھیں آج اتنی گرمی ہونے کی ہونے کی وجہ سے آپ پنکہ اور کولا اور ایسی کا استعمال کرتے ہیں زیادہ گرمی لنچائے آپ پانی بھدن پہ انڈے لیتے ہیں لیکن میرے دوست آپ قبر کی دنیا کا مشاہدہ کام ہے جس قبرستان میں آپ کے گاؤں کے بھوڑے بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے جوان بھی ہوں گے آپ ان کے گھروں کا مشاہدہ کامیں ان کے گھرے میں نہ کوئی پھولا ہے نہ کوئی ایسی ہے نہ کنکہ ہے کوئی انتظام نہیں ہے وہ کی سہال میں رہتے ہوں گے بارش کے مہینہ میں سبرستان پہ پانی بھڑ جاتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا آپ دیکھنے کے بعد تو ہم دیکھنے ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ باپ دیتا ہوا ہے دادا بھی لیتا ہوا ہے دوست بھی ہے اب آپ بھی ہیں اور یاد رکھیں اب رسطان میں جانے کے بعد آپ یہ راتہ چلے کہ ہمارا دی گھر وہ گھر میں یہی گھر ہو جائے گا لیکن انسان مانتا کا دنیا میں لڑنے سے کرنے میں لگا رہتا ہے ایک بات پہتا ہے سنو اگر کوئی آدمی سبستی میں یا علاقے میں کہیں بھی اگر سہسرام کا آدمی ہے تو ضروری تھوڑی نہ ہے اے بیٹا خاموش رہ دولو کہ اس کی دوستی صرف سہسرام بانوں سے ہوگی کیا کٹیہ بانوں سے نہیں ہوگی دوستی نہیں تھی اللہ مالطاب دوسیل صاحب پیسے آگئے ہیں محبت تھی بنا پہا ہے ایک آدمی سے رابطہ ہوا ہوگا دوسری آدمی سے تیسرے سے ہر ملاد میں آتے ہیں لگتا ہے کہ یہاں کا پورا جزمان کئی نہیں کہا ہے محنت کرتے ہیں سنی آلی میں کہیں کبھی ہو میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپس میں اتحاد آتا فرما بولیے آپ لوگوں میں بھی اتحاد ہو آپس میں لڑیئے مار آپس میں نہیں ایک جگہ ایک دعاو کا آدمی ہے یاد رکھیں یہ کٹیہ سے بعد میں آئیں گے محسر پلوں سے بعد میں آنگا اللہ معاشر صاحب بسرپور سے بعد میں آئیں گے لیکن یاد رکھیں دعاو والا آپ کو پہلے کام ہے چاہے وہ دوست تو یہ دشمن ہو اور اسلام میں تو دشمنی حرام ہے بولیے کسی بھائی کے اندر کمی ہو تو ہم آپس میں سمجھ لیں گے میرے دوست آپ کے اندر کمی ہے آپ توبہ کریں شریعت کے حدود کو اگر پارک پر گئے گا ہے توبہ کرنے کے لئے یہ بندہ تیار ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں جو آدمی عدل آئے گا وہ مغرور ہو جائے گا تو یاد رکھیں وہ شیطان کے سنتوں پر عمل کرے گا لیکن جسی حسینے میں مصطفیٰ تا مصطفیٰ کی محبت ہوگی نبی کریم کے وسیلے سے اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بنا کو بھی محسنہ دے گا اس کے جو ہے توبہ کرتگول بھی فرمانے گا آپس میں ہم لڑیں گے نہیں ہم آپس میں بھائی بھائی دیکھیں میرے دوست میرا گھر سر پر لو ہے لیکن ہم آپ کو اتنا بھائی مان رکھیے کیونکہ آپ نے ہمیں پیار دیا آپ نے محبت دیا میں اسی نیس نہیں نہ آتا کہ آپ مجھے خوب پیسہ دیں گے اسی نیس نہیں نہ آتا میں اسی لئے آتا ہوں کہ اگر کچھ حدیث آپ کو سنا دوں گا تو آپ کے سنانے کے صدقے میں میری بھی بکشش ہو جائے گی بولیے لیکن میں از کر رہا تھا جو آدمی کل میں مدھوانی زیلہ میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے بات کر رہا تھا میں نماز پڑھ کے بہاں مکلا تو ایک دوسرے صاحب آیا تو ان کو کہہ رہا ہے اپنی زبان میں وہاں کے کہہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو ان کی زبان تھی کچھ اور کو بتا رہا ہوں کہ یہاں بات کر رہا ہے حضرت سے حضرت تو نماز پڑھ کے آیا اب تم کرسی لگا کر یہاں بیٹھے ہو شرم نہیں آتی ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ سپورٹ کر دے میں نے کہا اچھا کہہ رہا ہے یہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو دونوں آپس میں لگ لئے میں نے کہا نہیں اس نے تو آپ کو کچھ کہا نہیں بولیے رب کہا نہیں صرف آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو نماز کے بعد تو اسی لگا کر مجید کے باہر بیٹھے ہو حضرت تو ابھی نماز پڑھا کرے گے وہ آدمی لگنے لگا میں نے کہا نہیں اس نے تمہارے لئے اچھا سوچا ہے یہ تمہیں جمعید کے راہ دکھا رہا ہے تم جہنم کے راستے پہ کیوں جا رہا ہو اب وہ آدمی ہم سے بھی مو پھولا لیا تو آج معاشرے میں کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو ہم اس غلط آدمی سے نفرت نہیں کریں گے کیا جا ہم واقعہ پیش کریں گے بولیے نا سبحان اللہ کوئی شراب پیش ہم شرابی سے نفرت نہیں کریں گے شراب سے کریں گے بولیے کوئی زینہ کر رہا ہے اس زانی سے ہم کو نفرت نہیں کرنی ہے ہم کو زینہ سے نفرت کرنی ہے برے چیز سے برے کام سے نفرت کرنی ہے ہو سکتا کہ وہ آدمی آج شراب پی لے آج گاجہ پی لے آج جوہاں کھیل لے آج وہ آدمی جو ہے غلط کام کر لے ہو سکتا ہے رات میں توبہ کر لے اللہ اس کی مغفرت فرما دے ہم نے اس کو بڑا بھلا کہا میری لئے آخری وقت ہو ہو سکتا ہے کہ میرا خاتمہ کہیں اور ہو جائے تو دیکھیں میں پیش کرتا ہوں دور سے سنیں میرا قبیت سے ہے جتنی خراب ہو میں مائک پھی آتا ہوں گا تو میں بالکل اس سے فیاب ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ قرآن کی برکت ہے بولے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کفیل بہت بڑا پیسہ سنیئے کیسی موت ہوئی ہے اس کی روزانہ پیسے کے بنیاد پر طاقتوں کے بنیاد پر الگ الگ خوبصورت بیٹی فول گرل لڑگیوں کو اپنے ساتھ رات گزارتا تھا زیدہ کرتا تھا اس کے ساتھ زلط کام کرتا تھا شہر کے جتنے نمازی تھے زائی تھے تقوی پر زیادر متقیر ان کو روزانہ برا والا کہتا تھا یہ وہ آدمی ہے روزانہ خلط کام کرتا ہے لیکن ایک دن ایک غریب لڑکی اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بعدہ کرتا تھا اور جو لڑکی تیان ہو جاتی اس کے جھولی میں وہ پیسہ ڈال دے بھئی آم ٹینشن میں چھاکڑا ہم کو لگتا ہے ہم تقریر کر رہے ہیں آپ تقریر سنگ نہیں رہے سنگ رہے کوئی ٹینشن ہے تو بولیے سبحان اللہ ٹینشن میں نہیں رہیے آپ اکر آپ نے ایک حدیث سن لیا تو میرا آنہ کامیاب ہو جائے گا بھائی ہم اسی علاقے میں ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے زیادہ دور نہیں بیسے پچیس میں آ جائیں گے تو سن گا لیچے بولیے سبحان اللہ کفیل کے پاس ایک غریب لڑکی آئی جھولی میں پیسہ ڈال آم کہ لڑکی تیار ہو جاؤ آج رات میرے ساتھ تم کو گزار دیں موت دیکھیں کیسی موت ہوئی لڑکی نے پیسہ لے نہیں آئی لیکن جیسے اس کے بدن پہ ہاتھ کفیل نے رکھا تمہیں لڑکی ہونے لگی پیٹنے لگی اس نے پوچھا کہ میں روزانہ پوری زندگی الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ رات گزارا کوئی لڑکی ایسا نہیں روئی لیکن تو رو کیوں رہی ہے بتا بولیے رو کیوں رہی ہے اس لڑکی نے کہا کہ میں ضریب ضرور ہوں میرے ماں باپ نہیں ہے لیکن یاد رکھو زندگی میں میں نے کبھی غلط کام نہیں کی ہے لیکن آج بھوک نے بھوک و پیانس نے مجھے تمہارے چوکتوں کے تحلیز پر لی آیا ہے لیکن آئے کفیل سنوے اس وقت بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تعالیٰ ضرور دیکھا ارے بولیے نا پورا مجموع کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ رب العالمین ضرور دیکھتا کفیل ترام تاکہ اپنے لگا جس نے پوری زندگی صرف گناہی کیا کبھی عبادت نہیں کیا اس لڑکی کو گواہ بناتا جب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے جب رب تعالیٰ دیکھا ہے تو اے لڑکی سلیم میں آج سے توبہ کرتا ہوں کبھی کسی لڑکے کے ساتھ رات ہی نہیں گزا اب دیکھیں دروازہ کھون دیا لڑکی نکل گئے صبح جب ہوئی تو پورے شہر میں ایک پیغام پہنچ گیا کہ کفیل انتقال کر گیا اب جو لوگ نیک تھے اس نے کہا اچھا ہوا مر گیا بہت خالد کام کرتا تھا لڑکیوں کو لڑک لڑکیوں کو اس نمائل کرتا تھا وہ زندہ ہاتھوں میں اچھا ہوا وہ مر گیا لیکن جب سارے لوگ ان کی گھر پہ گئے بولیے جب گھر پہ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نور کے کلم سے ان کے پیشانی پہ ہکا ہوا تھا کہ یہ کفیل گناہگار ذرو تھا بدگار ذرو تھا سیاہگار ذرو تھا لیکن جب اس نے آخری بار توبہ کر لیا ہے میری حیمت کو ہی آتی ہے جو آپ کی اندھیری ہاتھوں میں توبہ کر لیے میں اسی توبہ پہ خودوئے فرمہ لیتا ہوں اللہ نے ناؤس کر دیا ہے پیشانی پہ نور کے کلم سے لیکھا دھاؤ یہ تفیل کو میں نے جنت دیالا مقام دے دیا ہے لیکھا دھاؤ بارے تکبیر اللہ حفظ بارے رسالت لیکہ آنا حضرت جنت وقت لیکہ آنا حضرت جنت وقت جشن عید ملاد النبی جنت وقت جشن عید ملاد النبی جنت وقت حضرت اللہ مکتی شفیق رزا شمسی جنت وقت بارے تکبیر اللہ حفظ کیا سمجھے ہشتری سنونا کمال لئے نیچوڑ سنوے دولہ دولہ زینہ کرتا تھا دولہ کار تھا مران تو ہمیں برے کام سے نفت کرنی ہے برے لوگوں سے نہیں ہو سکتا ہے کہ دن میں وہ غلط کام کرتا اور آنکھ میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہو تو انسان آپس میں پیار محبت رکھے ایک نیک دن مرنا لیکن دیکھیں یہ چلے گا ہے وہ تو چلے گا وہ مکان بھی چھوڑ کے گئے زمین بھی چھوڑ کے گئے گیاں ہوں گے نہیں وہ لے کر کچھ نہیں گیا ہے صرف کفن وہ لے کر گیا ہوئی مقتصر کم ریٹ میں کفن آتا ہے بہت سستا انسان کے پاس عرب و خراب روپی آؤ لیکن کفن وہی ملتا اسے بھی جو غریب کو ملتا ہے لیکن زندگی ہم گزارے تو کسے ہماری زندگی قیمتی زندگی وہ ہوگی جس زندگی میں سستہ زیادہ ہو جائے قرآن کی تلاوتیں زیادہ ہو جائے سب سے قیمتی زندگی ہو لیکن آدمی آنس مسجد سے دور ہے علماء سے دور ہے امام سے دور ہے یہ ہے اے رہے آنا میں کبھی تفریقم سنتا نہیں ہے بخ بخ کرتا بولو سبحان اللہ دیکھئے امام سے دور علماء سے دور یاد رکھیں امام یہ نائب رسول ہوتے بولیے جہاں ملے سلام علیکم ہاتھ چوئے سنگے آلیموں سے بھوکس نہیں اناد نہیں دشمنی نہیں اگر وہ گناہ بھی کر جائے تو یاد رکھیں وہ نائب ہے نائب آلیموں کا سونا بھی یہ بادت ہو آلیموں کا سونا بھی یہ بادت گناہ کون نہیں ہوتا بولیے نوکس بھی کالا جائے تو کس کے اندر نہیں ہوگا کوئی کالا ہے تو کوئی گھوڑا ہے کسی کے پاس آنکھ ہے تو ایک نہیں ہے آنکھ ٹھیک ہے کسی کے پاس آنکھ ٹھیک نہیں ہے نوکس ایک اندر ہے لیکن ہم نوکس نہیں دیکھیں گے مصطفیٰ کا بولاب ہے یا نہیں یہ بھی لیکن آئیے یہ آئیے مسالے سواد کے مرفیلے تو کچھ حدیث پڑھ دیتے کوئی دیکھ کر دیتا ہاں وہ اتنا پڑھیو ختم کر دیتا آپ نے بول کی نہیں رہا آئے شیر تو سنائے گی لاتے ایک حدیث سنیے بولیے سبحان اللہ جب پرورام کروایا ہے ان کا بھی کوئی مقصد ہوگا کسالے سواد کے لئے اب جو آدمی دو گھنٹا تی گھنٹا بولتا کہیے گا دس سمیات میں پورے سمندر اوپس بھی یہ تو ہوگا کیا مرچ جا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کسالے سواد جو انہوں نے کیا سائے بکھائے نے کیوں کیا باپ کا ادکال ہو گیا دادا کا ہو گیا اللہ ان کی مقصد فرمائے لیکن جو ہم مزالیں سواد کوتے ہیں یہ پہنچتا ہے یا نہیں بولیے پہنچتا ہے آپ یہاں فاتھیہ کریں گے آپ یہاں باتیں گے وہ کبیشتان میں باتیں گے لیکن سنیے حضرت امام حماد رضی اللہ ایک راستے سے جا رہے تھے راستے میں جمعہ رہے تھے آنکھ لگ گئی قبیشتان کی بگا میں سو گئے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبل کی مردی آپس میں نکل کر کے گلے مل رہے ہیں آپ نے پوچھا آقامت القیام ہے مردو کیا قیامت آگئی مردو نکلا اے امام حماد قیامت نہیں آئی تو آپ نے پوچھا قیامت نہیں آئی تو قبر سے نکلے کہیسے ہو تو اس قبر کے مردو نے کہا اے امام حماد ہم لوگ برسوں سے زاپیل آہی میں گریفتار تھے ہم لوگ بہت پریشان تھے لیکن کسی کا پیٹا اس راستے سے گزر رہا تھا آلی میں پیپن کا قرآن پڑھ دیا اللہ نے ہم لوگوں کے بناہوں کو عدا کر کے رحمت اللہ کی باریاں پھیل دیا ہے اتنا سواب دیا ہے کہ چھے مہینے سے بات رہا اس سواب ختم ہی نہیں ہو رہا فتا کیا چلا بیٹا چاہے کوئی نیک کام باپ کے لیے کرے آپ قرآن پر دے یا علماء سے تقریب باپ کے نام پر کروال ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کارِ خیر کے صدقے میں ان کے باپ کی قبروں پر رحمت اللہ کی باری خطا فرما دیتا ہے تمہیں دوست سب کو مرنا ایک نیک نیک مرنا ہے اب وقت ہو گیا ہے اگر میں لگ جاؤں گا تو وہ وقت لے سکتا ہو یہ کم ہی بولا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنین اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ورام کو قبول فرمائے اور مرہو مسلم صاحب قبلہ کے قبروں پر رحمت اللہ کی باری شطا فرما ہے ان کے قبر کو اللہ تعالیٰ بکہ نور بنا دے جنت الفردوس میں اللہ سالہ مقام عطا فرما لیکن اس لرکا نے کہا حضرت دو تین شیر پڑھئے لیں پڑھیں مستان صاحب آج ہاں ہاں تین شیر نہیں آپ کے طرف سے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن حضرت نے کہا کہ قطعہ نہیں کیجئے دکت نہیں کر دیتے ہیں تین شیر پڑھ دیں بولیے سبحان اللہ دیکھئے بزرگوں کا کلام ہے مرہو ان کے حسان سواب کے لئے سن بولیے سبحان اللہ کچھ سا کریں دے میرے کے لئے